اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں سادیانس اور آپ دیکھ رہے ہیں سادیانس فوڈ سیکرٹس آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار پیزا کی ریسپی شیئر کروں گی پیزا بنانے کے لیے یہ ریسپی میں بہت ہی آسان طریقے سے بغیر اون کے بنانا بتاؤں گی ویڈیو کو اینڈ تک بغیر سکپ کیے لازمی دیکھئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چلے جی بنانا شروع کرتے ہیں پیزا بنانے کے لیے سب سے پہلے ڈو تیار کر لیں گے اس کے لیے دو کپ میدہ لیں گے میدے کو اچھی طرح چھان لیں گے اب اس میں شامل کریں گے ڈیٹ ٹیبل سپون ملک پاودر ایک ٹی سپون شگر ہاف ٹی سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون ییسٹ جس کو خمیر بھی کہتے ہیں ییسٹ آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں یہ مارکٹ میں آسانی سے مل جاتی ہے اب ان ساری چیزوں کو میدے میں مکس کر دیں گے اور ایک ٹیبل سپون آئل کو شامل کر دیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ڈو کو گوننا شروع کر دیں گے یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈو آپ نے نیم گرم پانی سے گوننی ہے ورنہ آپ کی ڈو رائز نہیں ہوگی بلکہ خراب ہو جائے گی ڈو کو آپ نے اچھی طرح اس طرح مل مل کر گوننا ہے تاکہ ہم نے اس میں جو ییسٹ شامل کیا ہے اس کا دانہ ختم ہو جائے اور وہ اچھی طرح ایکٹیویٹ ہو جائے ہم جتنی اچھی ڈو تیار کریں گے ہمارا پیزا اتنا ہی سپونجی بنے گا اب ایک ائر ٹائٹ ڈبا لیں گے ڈبے کو اچھی طرح آئل کے ساتھ گریز کر لیں گے پھر ہم نے جو ڈو گوندی ہے اس کو ڈبے میں ڈالیں گے اور ڈو کو اوپر سے بھی آئل سے گریز کریں گے تاکہ ییسٹ کا پروسس اچھی طرح سے ہو سکے یہاں پر اہم بات بتاتی چلوں کہ سردیوں میں ڈو اچھی طرح آسانی سے رائز نہیں ہو تو اس کے لیے سردیوں میں ڈو کو آپ نے کسی گرم جگہ پر رکھنا ہے اور اگر گرمیاں ہو تو کسی ہلکے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیں اچھا جی اب ہم پیزے کے لیے چکن کو تیار کریں گے جس کے لیے میں نے پین میں دو ٹیبل سپون گھی لیا ہے آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں ایک کپ اس طرح کیوبز میں چھوٹا چھوٹا کٹا ہوا چکن شامل کر دیں گے چکن کو دو سے تین منٹ کے لیے اس طرح فرائی کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اب اس میں ہاف ٹی سپون لیسن اور ہاف ٹی سپون ادرک پاودر شامل کر کے دو سے تین منٹ کے لیے مزید فرائی کریں گے اب اس میں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون چکن تکہ مسالہ دو ٹیبل سپون چلی سوس ایک ٹیبل سپون سویا سوس اور ہاف ٹیبل سپون سرکا اور تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر کے اس کو اتنا پکائیں گے کہ ہم نے جو سوسز اس میں ایڈ کی ہیں وہ خوشک ہو جائیں چکن تیار ہو چکا ہے اب ہم ڈو کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تقریباً چالیس منٹ کے بعد کتنی زبردست ہماری ڈو رائز ہو چکی ہے ڈو کو ہم مزید تھوڑا سا اور نیٹ کریں گے ڈو کو پیزا ٹری میں لگانے سے پہلے ٹری کو اچھی طرح آئل سے گریز کر لیں اور اس طرح ہاتھوں کی مدد سے ڈو کو ٹری میں پھلا دیں پھر فوق کی مدد سے اس طرح ڈو میں سراخ کر دیں تاکہ پیزا سوس اس میں اندر تک جذب ہو جائے اب اس کے اوپر ڈو ٹیبل سپون پیزا سوس لگائیں گے پھر اس کے اوپر شریڈ کیا ہوا پیزا چیز لگائیں گے اس کے بعد ہم نے جو چکن تیار کیا تھا وہ لگا دیں گے چکن لگانے کے بعد ہم تھوڑی سی شملہ مرچ ٹماٹر اور پیاز اس طرح لگا دیں گے اگر آپ چاہیں تو آلیوز بھی لگا سکتے ہیں اب اس کے اوپر دوبارہ چیز کی ایک تہہ لگا دیں گے اب بزار والے پیزے جیسی خوشبو لانے کے لیے اس کے اوپر تھوڑے سے تھائم لیوز یا تھائم پورڈر ایڈ کر دیں گے پیزے کو مزید پائسی بنانے کے لیے ایک ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کر دیں گے پیزے کو بیک کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک پتیلہ لے لیا ہے جس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے پیزا ٹری کو رکھنے کے لیے میرے پاس اس طرح کا سٹینڈ ہے اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو آپ پلیٹ کو الٹا کر کے اس کے اوپر بھی پیزا ٹری کو رکھ سکتے ہیں اب پتیلے کو ڈھام دیں گے اور پینتیس سے چالیس منٹ کے لیے دم والی آنچ پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بغیر اون کے پتیلے میں کتنا زبردست بزار جیسا پیزا بن چکا ہے اب اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کر لیں کے لیے میرے پاس پیزا کٹر ہے آپ اسے چھوڑی کی مدد سے بھی کار سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی زبردست چیز کی تارے بن رہی ہیں جلدی سے آپ بھی ٹرائی کریں اور بزار جیسا پیزا کم بجٹ میں گھر پر بنائیں اور کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ